اس کوئیچن میں ہے a coin is tossed جو کوئین ہے سکھا ہے اس کا ٹاسک کیا گیا ہے and dice is rolled ٹھیک ہے نا جو ڈائس ہوتا ہے جو لڈو کا دانہ کہلیں وہ ہوتا ہے اس کو رول کیا گیا اس کو ایسے کر کے رول کر کے پھینک پہ ہوتے ہیں نا اس میں دو طرح کی چیزیں آئی ہیں جس کی probability کے بارے میں پوچھا گیا ہے پہلے کوئیچن ہوتا رہے ہیں جتنے اس میں یا کوئین کی بات ہوتی ہے یا پھر ڈائس کی بات ہوتی ہے اس میں دونوں ہی ہیں find the probability of getting heads on the coins جو head tail ہوتی ہے نا یہ coins پہ ہوتا ہے اس میں head کی جو probability ہے یہ معلوم کرنی ہے and the diet four اور یہ four لکھا ہوا ہے اور جو ڈائس پھینکا گیا ہے اس کے اوپر four آنے کی جو probability ہے وہ معلوم کرنی ہے کس کی معلوم کرنی ہے head on the coins and the diet four اس میں ایک ورڈ آ رہا ہے and جب and آجے اس وقت probability دونوں کی probability کو کیا کرنا ہوتا ہے دونوں کی probability کو multiply کرنا ہوتا ہے اس سے پہلے ہم question کہا چکے ہیں اس میں جب وہ probability معلوم کرنی ہوتی تھی اس میں وقت آتا تھا اور اور میں دو جب دو چیزوں کی probability معلوم کرنی ہوتی تھی تو اس کو ہم add کاتے ہیں دونوں کی probability اس کو ہم add کاتے تھے جسا یہ question آپ کا اس میں probability of getting four اور five اس میں ڈائس کو پر four اور five کی لہذا لہذا probability معلوم کر کے ان کو add کاتے تھے جب اور کا word آئے دو probabilityوں کے دمیان میں تو ان کو add کاتے ہیں اور جب end کا word آئے جیسے اس میں بھی end کا word آ رہا ہے تو پھر دونوں کی probability اس کو multiply کرنا ہوتا ہے اور یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم کیسے solve کریں گے تو پہلے میں آپ کو یہ لگ لگ solve کر رہتا ہوں جو coins ہوتی ہے coins کے جو sample outcomes ہوتے ہیں جو total outcomes ہوتے ہیں کتنے ہوتے ہیں ہوتے ہیں total two دو سیڈے ہوتی ہیں total اس میں سے head کتنی دفعہ آتا ہے اور tail کتنی دفعہ آتا ہے head بھی ایک ہوتا ہے اور tail بھی ایک ہوتی ہے تو probability of head ہوتی ہے one by two اس طرح probability of digit four ایک جو dice ہوتا ہے dice کی total side six ہوتی ہیں اور اس میں four کتنی side میں آتا ہے four اس کی one side میں ہوتا ہے کیونکہ ایک side پہ one ہوتا ہے ایک پہ two پھر ایک پہ three اس طرح four five اور six تو one سے لے کے six تاک اس کے اوپر dots بنے ہوتے ہیں تو four آنے کے کتنے chance ہوتے ہیں ایک chance ہوتا ہے تو یہ تو دونوں کی الگ لگ probability میں نے ملوم کی ہے اب جساں انہوں نے question میں کہا ہے آپ اس طرح سے یہ معلوم کر لیتے ہیں اب جس طرح question کے اندر بتایا گیا ہے کہ probability of head and four جو digit four ہے ان دونوں کی probability معلوم کرنی ہے heads and four جب and کا word آجے تو پھر ان دونوں کی probability اس کو multiply کرنا ہوتا ہے اس کی probability one by two ہے multiply four کی جو probability ہے یہ one by six ہے اب یہاں پہ cancellation تو ایسے نہیں ہو رہی تو اب اس کو ہم multiply کر لیں گے جب and آجے نا پھر ان کو multiply کرنا ہوتا ہے یہ بھا یاد رکھیں اوپر والے کو اوپر multiply کر دیں one by one two six by twelve تو یہ بیٹا اس part کا answer آ گیا اب اس question question کے اندر ہے a jar contains five yellow ہیں five yellow marbles ہیں two greens ہیں اور six blue marbles ہیں ایک jar کے اندر اس اتنے colors کے marbles ہیں a marble is chosen add randomly from the jar the second marble is chosen after replacing the first one what is the probability of chosen اب اس میں جو probability ملوم کرنی ہے وہ یہ ہے a green and a blue marble اس میں بھی دیکھو word and آ رہا ہے تو آئیے پہلے ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ total marbles کتنے ہیں اس jar کے اندر پھر ان کے حساب سے ہم ان کی probability معلوم کر لیتے ہیں تو جیسا کہ question کے اندر تایا ہوا کہ اس میں جو yellow marbles ہیں five ہیں green two ہیں اور blue six ہیں تو total marbles کتنے ہوئے ان سب کو plus کیا تو بن جاتے ہیں thirteen تو first part میں جو probability ہم نے معلوم کرنی ہے وہ a green and a blue تو اس میں جو green ہے green total colors کتنے ہیں جو green ہیں وہ total two ہیں اور divide by کرنا ہوتا ہے total marble کے ساتھ total marble کی اتداء thirteen ہے جب and آج ہے تو ان کو next والوں کے ساتھ multiply کرنا ہوتا ہے a blue blue six ہیں six divide by total numbers تب thirteen کے ساتھ نہ two cut ہوتا ہے نہ six cut ہوتا ہے تو یہ باہر یار رکھیں میں دوبارہ سے بتا رہا ہوں کہ and جب بھی آجائے تو پھر دونوں کی probabilityوں کو multiply کرنا ہوتا ہے اب six two ڈا twelve اور thirteen کو thirteen سے کریں تو one sixty nine تو یہ اس part کا answer آگیا تو اب second part میں جو probability معلوم کرنی ہے وہ yellow and green کی ہے تو پہلے yellow کی probability نکھتی ہے yellow کی تعداد ہے five five by thirteen divide کرنا ہوتا ہے total تعداد کے ساتھ وہ total marble thirteen اب green ہے تو green ہے two اس کو multiply کرتے ہیں کہ green کی probability ہے two by thirteen تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آگے آگے ہوگی کہ جو نیچے ہوتا ہے نا جو freshman denominator میں وہ total تعداد آتی ہے اور اوپر وہ آتا ہے جس کی معلوم کرنی ہو تو جب yellow کی معلوم کریں گے تو yellow کی تعداد اوپر اور جب green کی probability لگیں گے تو green کے جو marble ہیں ان کی تعداد اوپر آجے گی تو divide میں ان کی total تعداد ہوتی ہے اب دونوں کو جب ہم multiply کریں گے تو ان کی multiply کرنے سے آجے گا تو اجھے گا five two are ten اور thirteen کو thirteen سے multiply کریں تو one hundred sixty nine لیکن اس question میں ایک بات لی ہوا in same order ٹھیک ہے نا اس میں different order same order یہ تھے تو same order جب کہو تو اس وقت ان کی position بدل نہیں ہوتی اب اس second part میں different order تو different order میں yellow اور green بھی کر سکتے ہیں یعنی یہ yellow اور green بھی کر دیں اور دوسرا اس کو ہم نے green اور yellow یعنی ان کی ترتیب بھی بدلنی ہے green پہلے اور yellow بعد میں تو یہ ان کی جو probability ہے ان کو دوبارہ دی دیں گے green کی probability تھی two by thirteen اور yellow کی probability تھی five by thirteen تو ان کو multiply کر لیں گے تو five two دا ten اور thirteen تھر order تھا تو اب ایک order مطلب یہاں ترتیب تو یعنی yellow اور green کی ترتیب سے بھی اور green اور yellow کی ترتیب سے بھی تو اب یہ دو تا کہ اس کے answer آگئے ہیں تو اب ان کو ہم نے دونوں کے answer کو add کرنا ہے لیکن میں اس کو detail کے ساتھ بھی لکھ دیتا ہوں تا کہ yellow اور green پھر green اور yellow یہ step میں نے اوپر بھی کیا ہو ہیں لیکن اگر آپ یہ step کر گئے تو یہ والے کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ ہی جو میں اوپر multiply کیا تھا وہ میں یہاں multiply کر کے لکھ دیا اب next step ہم چاہے یہاں سے پلس کر لیں یا اگر اس form میں کر رہے تو یہاں پہ پلس کر لیں 169 اس کا 169 پلس کر نا تو lcm ہوتا ہے تو 169 1 دا اس کو 1 سے multiply کریں گے تو 10 آجے گا تو 10 کو 1 سے multiply کریں گے 10 ہی آجے گا 10 میں 10 پلس کیا 20 20 over 169 تو یہ اس کی probability آگی yellow and green in any order کی form میں اب اس کا جو next part ہے اس میں probability of different colors in any order ان کا order کوئی بھی ہو سکتا ہے ان کی ترتیب بدل ہی سکتی ہے تو اس طرح جیسے اس میں تین طرح کی color yellow green اور blue ہے اس میں جو probability ہم نے معلوم کرنی ہے وہ yellow کے ساتھ yellow and green yellow and green یہ میں g لکھ رہا ہوں y کا yellow اور g سے green یہ معلوم کرتے ہیں پھر yellow کے ساتھ green کی آپ yellow کے ساتھ and blue اس کی معلوم کر لیتے ہیں اب yellow کے ساتھ یہ دونوں ہو گئے آپ green کے ساتھ کر لیتے ہیں probability of green and green کے ساتھ blue blue کا b لکھ رہا ہوں میں آپ capital letter میں لکھ لیں آپ green کے ساتھ بھی دونوں لکھ لیں آپ blue کے ساتھ کر لیتے ہیں probability of پہلے blue لکھ کے blue کے ساتھ باری باری دونوں color blue and yellow probability of blue and green ٹھیک ہوگیا نا اب ان سب کی ایڈ کر لیں گے ٹھیک ہوگیا اب اس میں yellow and green کی probability میں سابقی probability آپ لکھ دیتے ہوں پہلے تو اب yellow color کیونکہ 5 ہیں اور total marbles تو total marbles 13 تو 5 by 13 and ہے تو multiply جائے گا green 2 تھے 2 by 13 ان کا جائے 10 by 13 اس طرح yellow کی yellow کی probability وہ یہ 5 by 13 multiply by blue blue 6 ہے 6 by 13 ان کو solve کیا تو 5 6 تھا 30 over 13 13 13 تھا 169 یہ 169 نہیں آنا تھا جلدی انہیں 13 لکھا گیا اب اسی طرح یہ باقیوں کا بھی لیس لیں آپ green کی probability کی ہے جو green کی probability ہے وہ green 2 2 by 13 multiply by yellow کی 5 by 13 ان کو solve کیا تو آجے 10 by 169 اب اسی طرح green کی probability 2 by 13 multiply by blue کی 6 by 13 6 2 12 13 13 169 اس کا آنسر یہ والا ہے اب اسی طرح blue کا آجائیں آپ probability آجائیں blue کی ہے 6 by ان کی آجائیں n e کو لکھتے جائیں 6 by 13 اور yellow کی ہے yellow color 5 5 by 13 ان کو multiply کیا تو بیٹا جا جائے 6 5 30 over 169 اب اس next والے پہ آجائیں blue پہ blue کی probability ہے blue color total 6 6 by 13 13 کیونکہ جو green colors کے marmol ہیں total یہ ہوئے 6 2 12 13 13 16 9 اب ان کی جو probabilities آگی ہیں اب ان تمام probabilities کو ہم add کر لیں گے ویسے تو یہ جو probability of different colors ہے اس کے آگے ہم ان values کو add کر سکتے ہیں تو یہ detail میں دفعہ لکھتے ہیں کہ یہ کن کی probability ہے تو میں پھر بھی ان کو اور short form میں اس کو explain کر دیا کہ یہ probability اس کا مطلب یہ ہے yellow green yellow blue green yellow green blue 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 green green ان سب کے جو answer ہیں ان کو میں ایڈ کرنا ہے تو اس میں تمام number دو 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 آ رہے ہیں 10 جی سے yellow green کا ہو یا green yellow کا ہو ترتی ان کے order change کرنے سے ان کی probability وہی رہتی ہے تو اب ان کا plus minus کرنے کے لئے LCM کیا جاتا ہے تو ان سب کا LCM کریں گے کیونکہ ان کا denominator same ہے 169 ہو گیا اب اوپر والے سارے نمبر ایسی نیچے اتار لیں گے تو اب ان تمام کو پلاس کریں گے تو 104 over 169 تو یہ different colors in any order کی جو probability ہے وہ یہ آگئی ہے یہ بیٹا اس کا answer ہے اس کو اچنے میں شاپ کیپر has 100 shirt تو total shirts کتنی ہوگی 100 ہے 100 ہے اس میں کتنی ہیں red colors کی 40 ہیں 30 are green color green کی 30 ہوگی 20 a shirt is chosen at random by customer ان 100 shirts میں سے یہ different colors ہیں تو customer ہے وہ ایک shirt اٹھاتا ہے randomly کوئی بھی اٹھاتا ہے after replacing it replacing یہ ہوتا ہے کہ 100 ہیں اگر ایک اٹھاتا ہے تو پھر اس کو چیک کرنے کے بعد واپس رہ دیتا ہے وہ total پھر بھی 100 ہوت 100 میں a red color shirt and a black color shirt in same order تو جب same order ہو جائے پھر ان کا order یہی دیں رکھنا پھر ان کی ترتیب بدلنی نہیں ہوتی red and black کا probability وہ ملوم کرنی ہے same order میں اب اس میں جو total shirts ہیں یہ 100 ہیں تو probability میں اس میں کیا کہتے and twice ہوتا اگر formula بھی آپ لکھتے تو اس form میں لکھنا ہوتا ہے اب اس میں ان کی الہدہ پہلے تعداد میں لکھ لیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے اب اس question میں ریڈ and black کی probability معلوم کرنی ہے in same order اس میں order change نہیں کرنا تو اس کے ادھے چاہے سامنے آپ لکھ لیں جگہ کام ہے تو میں نیچے اس کو لکھ لیتا ہوں پہلے اس میں آج ریڈ ریڈ کی تعداد 40 ہے اور divide by total total 100 and جب آج تو ان کو multiply کرنا ہوتا black black کی تعداد کتنی ہے 20 divide by total 100 تو ان کو اب ہم multiply کر لیں پھر بھی یہاں ٹھیک ہے جیسے zero کے ساتھ یہ zero کٹ گیا اس zero کے ساتھ یہ zero کٹ گیا اب جیسے two اور 100 ان کو بھی ہم یہی پہ cancel کر سکتے ہیں تو two one دا two fifty دا اب ان دونوں کو two سے کر لیں two two دا two twenty five دا اب اوپر اس طرح سے اس کا آنسر آجے گا کیونکہ اس میں سیم آرڈر آجے اس میں اس کی ترتیب بدلی نہیں ہے کہ بلیک پہلے اور ریڈ کر کے ایسے نہیں تو جب اینی آرڈر آجے پھر ان کی ترتیب ایک دو ایسے بھی لکھنا ہوتا ہے دوسرے سٹیپ میں ان کی ترتیب تبدیل بھی کرنی ہوتی ہے اب اس پارٹ پہ ہے کہ پرابیلٹی آف گرین شرٹ اینڈ بلو شرٹ ان اینی آرڈر اب اس میں اینی آرڈر میں یہ ہو جائے گا یہاں پہ آگے سپیس کم میں میں ایک کو لگا کے نیجے لکھتا ہوں گرین کی پرابیلٹی کی بنے گی 30 بائ 100 اور بلو کی ان ہو تو ملٹیپلائی کرنا ہو چاہے جونوں کو بلو کی 10 بائ 100 اب اینی آرڈر میں پہلے ہم نے گرین اور بلو کر دیا ہے پلاس ڈال کے اب پہلے بلو اور پھر گرین 10 آور 100 پلاس یعنی کہ بلو کی پروبیلٹی یہ ہے پہلے ہم نے گرین کی ملٹیپلائی بلو کی پلاس اب ان کی ترتی بازال دی بلو بلو اور گرین ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں گرین کی ہے 30 over 100 ایسے کر لیں پہلے گری بلو پھر بلو اور گرین جب آجا تو ان کو ملٹیپلائی کرنا ہوتا گرین بلو کو ملٹیپلائی کرنا ہے پھر بلو اور گرین کو ملٹیپلائی کر لینا ہے اب یہاں پہ کینسلیشن جتنی ہو سکتی ہے آپ کی کینسلیشن کر لیں 0 کے ساتھ 1 0 دوسرے 0 کے ساتھ 0 باقی 3 1 2 3 100 آجا گیا اس طرح بھی ایسے cutting ہوگی 0 کے ساتھ یہ 0 تو 3 by 100 تو جب نیجر سیم ہو تو ہم نے ان کا آجے گا 100 3 3 3 3 3 6 ہو گیا تو یہ آجے 6 by 100 تب یہاں پہ بھی ہم ان کو سیم ٹیبل سے cut کر سکتے ہیں 2 کے ٹیبل تو یہ بیٹا اس کا آنسر آگیا اس والے پار میں بھی probability ملوم کرنی ہے red and green in any order تو اس کا مضوع یہ ہوا کہ جو probability ہے اس کی ملوم کرنی ہے ایک دفعہ ہم ریڈ اور green کے ساتھ ملوم کر لینی ہے اور ایک دفعہ probability آپ any order ہے نا ایک دفعہ ہم green کو پہلے لکھ دیں گ green and red کے ساتھ پھر ان دونوں کے answer کو plus کر لیں گے تو اب اس میں دیکھیں کہ یہ میں نے آپ کو سمجھانے کی لئے کیا ہے اگر آپ اس کو اس طرح لکھنا بھی چاہیں تو بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے تو red اور green red کی probability کی تعداد تھی 40 40 by 100 multiply by ان دونوں کی probability کو multiply کرنا ہوتا end ہے نا green green تھے 30 30 by 100 ان دونوں کو multiply کر دیں گے plus یہاں پہ ان کی probability تو اس کی green کی ہو جائے گی جو بعد میں ہوتی ہے ادھر پہلے ہو جائے اور red کی ہے 40 by 100 اب ان کی cancellation کر لیتے ہیں 0 کے ساتھ 1 0 دوسرے 0 کے 0 اب 4 کے ساتھ ہے red cut کر لیں یا جیسے بھی آپ کو سمجھ لگے اس میں بھی ایسے ہی ہے 1 0 کے 0 دوسرے 0 کے 0 4 کا table اور 100 کا table same table سے cut ہوتے 4 1 4 25 ڈا 3 over 25 plus 3 over 25 اب ان کا LCM کر لیں 25 اور 25 کا LCM 25 ہوتا ہے 3 plus 3 6 over 25 تو یہ بیٹا اس کا answer آ گیا بیٹا